اب میں گدارش کروں گا شیعہ ڈگری کالیج کے پریسپل پروفیسر طلط حسین نقوی صاحب سے جو بہت اچھے خطیب بھی ہیں اور اس وقت شیعہ ڈگری کالیج کے پریسپل ہیں جلہ آپ پروفیسر طلط حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تبارکہ فی کتاب ہی المبین جال حق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا حق آیا اور باطل گیا باطل کو جانا ہی تھا حق کو بقا ہے باطل کو فنا حق کا سر بلند ہے باطل کا سر نگو حق کی فتح ہے باطل کی شکست تاریخ عالم و عالم شاہد ہے کہ جب بھی حق کے مقابلے میں باطل آیا تو باطل کو موکی کھانا پڑی اور قرآن کا یہ بھی وعدہ ہے کہ حق ظاہر ہو کر رہے گا حق آشکار ہو کر رہے گا اور آئیے چند آپ کے سامنے میں جھلکیاں پیش کر دوں کب کب حق کے مقابلے میں باطل آیا سب سے پہلے ابلیس کا ارادہ کہ انکار سجدہ کر کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ تو سہی آدم کو محیود ملائق بنا کے رہوں رشکر زلالت کا ارادہ کہ کفر کی تغینیاں پھیلا کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ تو سہی تکمیل ایمان فرما کے رہوں نمرود کا ارادہ کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ تو سہی تیری آگ کو گلزاد بنا کے رہوں فرعون کا ارادہ کہ موسیٰ کو دنیا میں آنے نہ دوں اور اللہ کا ارادہ کہ توسحی تیرے ہی قصر میں پرورش کرا کے رہوں قوم یہود کا ارادہ کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ توسحی چرک چہروں پر سکونت عطا کر کے رہوں عزیزانِ محترم ابراہ کا ارادہ کہ خانِ کعبہ کو ڈھا کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ توسحی تیرے لشکر کا بھوسہ بنا کے رہوں ابو جہل کا ارادہ کہ شمِ رسالت کو بجھا کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ توسحی تکمیلِ ایمان فرما کے رہوں دربارِ شام کا ارادہ کہ شام کو دن ثابت کر کے رہوں اور اللہ کا ارادہ تیری شام کو رات کی تاریکیوں میں فنا کر کے رہوں اور عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم چودہ سو سال سے یزیدیت کا ارادہ کہ حسینیت کو فنا کر کے رہوں اور اللہ کا ارادہ کہ توسائی حسینیت کو حیات دوام عطا کر کے رہوں اربابِ عزا آج ہم شہدادی کی اس یادگار کے سلسل میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آج کی وہ تاریخ تھی کہ جب شہدادی کے روزے کو منحدم کر دیا گیا میں یہ بتدانا چاہتا ہوں سعودی عرب کو یہاں کے میڈیا کے ذریعے اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کا قلعہ خوما ہو جائے گا ارے ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوا کرتی ہے وہاں پر ہر سال سیکڑوں شیوں کو باقاعدہ فانسی کے بھندے پر لٹکایا جا رہا ہے اگر کوئی بھگ بولنے والا صحابی ہے تو اس کے جسم کو ٹکلوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے جسم کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے وہاں پر ہاریوں کو اوپر گولییں چلائی جا رہی ہیں میں بس سعودی حکومت سے اتنا کہنا چاہوں گا ہماری تمنہ یہ ہے کہ یہ رسول کی تنہا اکلوتی بیٹی ہے یہ حسنین کی ماں ہے یہ علی کی زوجہ ہے یہ وہ ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا فاتمت و بدت منی یہ وہ شہدادی ہے جس کے لئے نبی تازیم کے لئے کھڑے ہو جائے کرتے تھے یہ وہ نبی کا گوش ہے یہ وہ نبی کے لخت جگر ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا فاتمت و امی ابیہا ارے ہمیں افسوس کا مقام ہے کہ بڑے بڑے روزے ہمارے یہاں تعمیر ہوں اور شہدادی کا مداد باقادہ کھلے آسمان کے نیچے ہو جو ام ابیہ ہے جو ام الاعمہ ہے میری درخواست ہے کہ شہدادی کا فوراں مہا پر قصر شہدادی کا فوراں روزہ مہا تعمیر کیا جائے اور اگر حکومت مہا پر روزہ تعمیر کرنے میں قاسر ہے ہم لوگوں کو پرمیشن دیا ہے دی جائے اجازت دی جائے ہم مہا جانے کے بعد میں شہدادی کی روزے کو تعمیر کریں گے اور اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو وہ بہت بہت قریب ہے جب اسی شہدادی کا پوتا خانے کعبہ سے ظہور کرے گا اور شہدادی کا آلی شان مہا پر روزہ تعمیر ہوگا مہا پر روزہ